لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کے عذابوں کے زمن میں جس عذاب کی آج ہم بات کریں گے وہ ہے شدید سردی کا عذاب یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف آق کا عذاب ہوگا جہنم میں آق کا عذاب بھی ہے لیکن سردی کا عذاب بھی ہے تو جس طرح آگ انسانی جسم کو جلا دیتی ہے اسی طرح شدید سردی بھی انسانی جسم کو جلا دیتی ہے اس لیے جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا جہنم کے اس طبقے کا نام زمحریر ہے تو زمحریر میں کس قدر شدید سردی ہوگی اس کا علم تو اس علیم و خبیر ذات ہی کو ہے لیکن یہ سردی چونکہ عذاب دینے کے لیے ہوگی لہٰذا اس سردی سے تو بہرحال کہیں زیادہ ہوگی جو اس دنیا کے کسی بھی سرد سے سرد ترین مقام پر ہوتی ہے اب پچھلے دنوں منس ففٹی ڈگریز سردی میں نے دیکھی ہے کیونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ہم سخت سردی پڑتی ہے لیکن اتنی سخت نہیں پڑتی کہ منس ففٹی ڈگریز کے اوپر ہوایں چلیں ساری کی ساری زندگی بلکل منجمت فریز ہو کے رہ گئی تھی سکول بند ہو گئے تھے بہت سارے دفاتر بند ہو گئے تھے جو کھولے تھے وہاں اجازت تھی کہ گھر سے کام کر لو بہت چند لوگ تھے جو ان حالات میں بھی پھر دفتروں تک پہنچے منس ففٹی ڈگریز پھر اس پر تھنڈ ہوایں چل رہی ہوں ساس نہیں آتی باہر باہر نکلے نا بندہ تو اس کے لنگ میں بریدنگ پرابلم ہو جاتا ہے پھرپڑوں میں تو اب بازے دفعہ ہر سردیوں میں منس تھرٹی منس تھرٹی فائی ایسی تھنڈ ہوایں چلتی ہیں برفانی علاقے ہیں برف پڑتی ہے اور اس کے بعد جب یہ ہوا برف پڑ سے پڑ کے اٹھتی ہے نا تو پھر آپ تین چار لیر بھی پہن لیں نا اس کے اندر سے بھی گزر جاتا ہے بس اس میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹرین سٹیشن بھر بس کے انتظار میں ہر ایک کو زندگی کا کام لگا ہوا ہے تو اب یہ تھنڈ تو ہم سے دنیا میں برداشت نہیں ہوتی ہے یہ تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں میں رہتا ہوں وہاں اتنی تھنڈ پڑتی ہے تو سوچیں وہ تو پھر عذاب کی تھنڈ ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا کہ گرم لباس کمبل لحاف انگیٹھیاں ہیٹرنگ سسٹم فائر پلیسز آگ کا لاؤ ایسی کوئی بھی تدبیر وہاں کام نہیں آئے گی ننگے بدن کا انسان ہوگا سخص ترین سردی ہوگی اور عذاب کی صورت میں ہوگی اب اشاد نبی کے مطابق دنیا کی سردی محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہونے والی سردی اگر انسان کے لئے اس قدر ناقابل برداش ہے تو پھر جہنم کے اندر جو سردی کا طبقہ ہے جسے زم حریر کہا جاتا ہے وہاں انسان کی کیا گیفیت ہوگی اللہ تعالی نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک اور حساس جسم والا بنایا ہے اس قدر نرم و نازک کے صرف پینتیس یا سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان وہ صحت مند رہتا ہے اس درجہ حرارت سے کم یا زیادہ دونوں کوئی بھی علامتیں ہو جائیں تو اس کو کسی نہ کسی بیماری کی طرف لے جاتی ہے اگر جسم کا درجہ حرارت پینتیس سے کم ہو کر چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے یہ باہر کا نہیں بدن کے درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر چھبیس ڈگری پہ بدن کا ٹیمپریچر پہنچ جائے جسم کا باڈی ٹیمپریچر اور اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جس کے کسی حصے میں منفی 6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فیرن ہائٹ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کے باعث جل کر یا گل سڑ کر فوراً الگ ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں آپ فروس بائٹ کہتے ہیں کہ فروس بائٹ کیا ہوتا ہے کہ شدید سردی میں آپ کے بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے اس سردی میں تو وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے فروس ہو جاتا ہے گل جاتا ہے بے جان ہو جاتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے کتنے ہی ہمارے فوجی ایسے ہیں جو سیاچن وغیرہ کے مقامات پر جاتے ہیں اور پھر یہی ہوتا ہے کہ سخت سردی میں ان کے آزائے بدن بیکار ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہندوستان سے ہوں یا پاکستان سے ہوں پھر وہ بدن سے آزائے کاٹ رہے بڑھتے ہیں اسی طرح اور بہت سارے مختلف مقامات ہیں جہاں لوگ پھنس جاتے ہیں اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آزائے بدن بیکار ہو جاتے ہیں وہ فروس بائٹ کہتے ہیں اسے کہ سردی سے وہ بدن کے وہ حصہ بیکار ہو جاتے ہیں تو خیر بارہ لمحہ بھر کے لیے فرض کر لیجئے کہ زم حریر میں صرف اسی قدر سردی ہو کہ جس سے جسم کے اندر کا درجہ حرارت نیگیٹیو منفی سکس پوائنٹ سیون ڈگری سینٹی گریٹ یا بیس ڈگری فیرن ہائٹ تک پہن جائے اندرونی ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں میں کہ باہر اتنی سردی ہو کہ اندر کے جسم کا حصہ اس کا ٹیمپریچر بیس ڈگری فیرن ہائٹ یا نیگیٹیو سکس پوائنٹ سیون ڈگری سینٹی گریٹ تک پہن جائے تو سوچے کیا عالم ہوگا پھر اور اگر سارے بدن پر یہ عالم ہوں اور وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے صرف عذاب ہی عذاب ہے تو سوچے پھر کیا عالم ہوگا کہ زندگی کے حصے گر گر کے زندگی کے بدن کے ٹکڑے گر گر کے گر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اتنا لائٹلی لیا جائے یہ تو دنیا والی برداشت نہیں ہوتی وہ تو جہنم کا عذاب ہوگا جہنم کا عذاب ہوگا تو جہنم کی آگ کی طرح زمحریر کی سردی بھی دنیا کی سردی سے کہیں زیادہ ہوگی زمحریر کی اصل سردی میں عذاب اور عقاب کی ٹھیک ٹھیک کیفیت کیا ہوگی اس کا تو شاید ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس بات میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جہنم کی آگ ہو یا زمحریر کی سردی کافر زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور بار بار موت مانگیں گے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكُ اور وہ پکاریں گے اے مالک اب یہ مالک کون ہے یہ داروغہ جہنم ہے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ وہ کہیں گے اے مالک داروغہ جہنم کاش تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكُ تیرا رب اب اس رب کی طرف نسبت کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے نافرمان ہیں اور اس مالک سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کیونکہ اس سے تجھے خاص نسبت ہے تو عذاب سے محفوظ ہے نا ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جواب بھی ملے گا سورہ زخرف میں وہ ایک کو کہے گا وَإِنَّكُمْ مَاكِثُونَ بے شک اب تم اسی میں رہو گے سورہ زخرف کی آیات نمبر 77 میں یہ سوال اور جواب دونوں مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم اور احسان سے زمحریر کے عذاب سے محفوظ رکھے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے بے شک ہم بندے بہت گناہگار ہیں بہت خطاکار ہیں ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے وہ رحم کر دے وہ کرم کر دے تو اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے ورنہ ہمارے پاس کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے پلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے قرآن کے ساتھ جڑے رہو قرآن کو سمجھو قرآن کو سمجھ کے پڑھو ایک آیت ہی سہی اب آپ یہ دیکھیں نا سورہ زخرف کی یہ آیت نمبر سیونٹی سیون میں نے آپ کے ساتھ بیان کی کہ اس کو اگر انسان پڑھے نہ تو اس کے رونگ ٹرکھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ وہ پکار اٹھیں گے وَنَا جَوْيَا مَالِكُنْ يَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ قَانَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ اللہ اکبر اور وہ پکاریں گے داروغہ جہنم کو کہے مالک کیا اچھا ہو کہ کام ہی تمام کر دے ہمارا تمہارا رب اور داروغہ جہنم اس کو جواب دے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منهم یا اللہم ان لوگوں میں شاملنا کرنا اللہم ادخلنا الجنہ یا اللہم جنتوں میں شداخل کرنا اللہم اغفر لنا زنوبنا كلنا یا اللہم لے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم